السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت پہنچتی رہے پیارے دوستو جناب عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجید نبوی گئے انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ زاروں کتار رو رہا ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے نوجوان کیوں رو رہے ہو نوجوان نے کہا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا اب مجھے ڈر ہے کہ میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں میں اس لیے رو رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں میرے ساتھ چلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ آپ کے لئے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا چنانچہ وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا نوجوان تم کیوں روتے ہو تمہیں کیا ہو گیا اس نے عرض کیا میں کیوں نہ رو ہوں حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیئے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے اس نے کہا نہیں میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کسی نفاس محترم کا قتل کیا اس نے کہا نہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا چاہے تمہارا گناہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو اس نے کہا میرا گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑا ہے اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا چاہے وہ ساتوں زمین دریا درخت زمین میں دوسری موجود دات کے برابر ہی کیوں نہ ہو بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں چاہے آسمان ستاروں عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس نے ارز کی کہ میرا گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر گصے کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا نوجوان تیرے اوپر افسوس ہے کیا تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا تیرا خدا یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر پڑا اور بولا پاک اور پاکیزہ ہے میرا پروردگار یا رسول اللہ اس سے بزرگے میں تو کوئی بڑا نہیں میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے اس وقت ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی اور معاف کر سکتا ہے اس نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ قسم بخدا نہیں اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا نوجوان کیا تم مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے اس نے کہا چھو نہیں مگر مجھے آپ سے شرم آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں سات سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں قبیلے کے ایک لڑکی کا انتقال ہوا جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے تو میں رات میں گیا اس کو باہر نکالا اس کا کفن نکال لیا اس کو بینا کپڑوں کے ایسے ہی ننگی قبر میں چھوڑ دیا جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے ورخ علایا اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا اور اس لڑکی کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں فسا لیا یہاں تک کہ میرا نفس غالب آ گیا اور میں واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام کر بیٹھا اس وقت گویا میں نے قبر سے اس لڑکی کی آواز سنی کہ اے نوجوان قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھ پر وائے ہو جس دن مجھے اور تجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ہائے تُو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا مجھے قبر سے نکالا میرا کفمن لے چلا مجھے ناپاکی کی حالت میں چھوڑ دیا میں اسی حالت میں قیامت کے دن حاضر کی جاؤں گی وائے ہو تجھ پر جہنم کی آگ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا اے فاسق یہاں سے دور چلا جا تو جہنم کی آگ سے کتنا نزدیک ہے یہاں سے چلا جا پیارے دوستو وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پہاڑوں کے طرف چل دیا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں پالنے والے تو مجھے جانتا ہے میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے میں آج تیرے ہی پشیمان بندوں کے کافلے میں توبہ کے لیے پیغمبر کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے دور کر دیا ہے اے پالنے والے تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ مجھے نا امید نہ کرنا اے میرے مولا میری دعاوں کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا پیارے دوستو وہ چالیس دن تک دعا کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور میرے گناہ بخشی نہ گئے اور تیرا ارادہ مجھ پر عذاب کرنے کا ہو تو مجھ پر آگ نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں پھر حال قیامت کے دن اور رسوائی سے مجھے نجات دے دے چنانچہ اس موقع پر نیچے بتائی گئی آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ یہ لوگ ہیں کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور خدا کی علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہرے جاری ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں آپ بھی اس پر نگاہیں شفقت فرمائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارہ سنائے پیارے دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو اسحاق فضاری ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا وہ اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا تم آدھا چہرہ کیوں چھپا رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے اس راج سے آگھا کرو اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتا دیتا ہوں میں نے کہا بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان اس طرح سنائی کہ میں کفن چوڑ تھا میں نے کئی قبروں سے کفن چھرائے جب بھی کسی نئی قبر کے بارے میں معلوم ہوتا تمہیں فوراں وہاں پہنچ کر کفن چھرا لیتا ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان میں پہنچا اور قبر کھوڑنا شروع کر دی جب لکڑی ہٹا کر کفن کی چادر نکالی اور دوسری چادر کھیشنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا میں نے کہا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹ گیا اور پورے زور سے کفن کھیشنے لگا مری ہوئی عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا درد کی شدہ سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہو گئی یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے بلکل واضح نشان ہوا کہا پھر میں نے چادر واپس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چوراؤں گا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے حضرت ابو الحساق فزاری کہتے ہیں کہ میں اس کفن چور کا تمام واقعہ لکھ کر میں نے حضرت امام عوزی کی طرف روانہ کیا انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا تیرا بھلا ہو اس سے پوچھ جو مسلمان قبلے کی طرف روح کر کے دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا میں نے جن لوگوں کے کفن چورائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ کر امام عوزی کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ لکھ کر بھیجا جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے ہمیں بچائے رکھے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ سواب کی نیے سے شیئر بھی کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ